بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل جابسکیرے 24 میں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ زمانت قبل از گرفتاری جو بیل بی فور ہوتی ہے اس کا کیا طریقہ ہے اور اس میں جو یہ شوٹی آپ جمع کراتے ہیں جس کے لیے یہ مچلکیاں فیل کرتے ہیں تو ان کو فیل کرنے کا کیا طریقہ ہے بہت ہی ایزی ورڈنگ میں میں آج آپ کو سمجھا ہوں گا فرض کریں اگر آپ پہ کوئی ایف آئی آر ہو گئی ہے تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کروانا ہوتا ہے پولیس آپ کو اریسٹ کرے اس سے بچنے کے لیے آپ اپنی بیل بی فور کراتے ہیں بیل بی فور میں آپ ایک ابلیگیشن لکھتے ہیں جو آپ کا وکیل ہوتا ہے وہ بیل ابلیگیشن لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ شوٹی جو مانگی جاتی ہے وہ پچاس ہزار کی ہوتی ہے پچاس ہزار کی آپ شوٹی جمع کراتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ جو مچھلکے ہوتا ہیں یہ آپ کو فیل کرنے پڑتے ہیں اس کو فیل کرنے کا جو میتھرڈ ہے وہ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ ہے جی با عدالت جناب یہاں پہ جو مین فسٹ ہے یہاں پہ آپ لکھیں گے کوٹ نیم یہاں پہ آپ جس بھی عدالت میں آپ کا کیس ہے موسیلی سیشن عدالت ہوتی ہے سیشن کوٹ تو آپ نے سیشن عدالت کا جو بھی آپ کی کوٹ ہے جہاں پہ یہ آپ جمع کروا رہے ہیں اس کوٹ کا نیم آ جائے گا پھر یہاں پہ آپ اپنا نیم یعنی جو آپ کا کیس ٹائٹل ہے جو بھی آپ کا ٹائٹل ہے وہ آپ لکھیں گے اور یہاں پہ پلینٹیف اور ڈیفینڈنٹ یعنی یہاں پہ جو آپ کا موسیلی جو ہوتا ہے وہ سرکار ہوتا ہے فرض کریں یہاں پہ فدا حسین آ جائے گا اور ایف ای آر جو ہے سٹیٹ کی طرف سے ہوتی ہے ورسس سٹیٹ یعنی سرکار فدا حسین بنام سرکار اب جو یہ یہاں پہ اب جو ایف ای آر میں ایف ای آر سے دیکھ کر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے جو دفعات آپ پہ لگی ہے ٹھیک ہے جو بھی ہے تین سو دو ہے کوچھ جوری کی واردات آپ نے کیا ہے جو بھی ہے آپ کو جس میں ایف ای آر میں نومینیٹ کیا ہے تو وہ تمام یہاں پہ لکھتے نہیں ہے یہاں پہ اب آپ نے کیا لکھنا ہے جو آپ پہ دفعات لگی ہیں وہ اس کے بعد ایف ای آر کی ڈیٹ اور تھانا کون سا ہے آپ کا یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے اب جی نیکسٹ بات کرتے ہیں اب آپ نے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے سب سے پہلے والد کا نام لکھنا ہے قوم لکھنی ہے پھر ساکین تحصیل زلہ یہ آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ یہ تمام ڈیٹیل لکھی ہوتی نہیں یہ آپ کو پتا ہوگا یہ آپ نے یہاں پہ لکھتے نہیں ہے یہاں پہ جو کہ درخواست زمانت قبل از گرفتاری بادالہ جناب ڈسٹرک سیشن جج صاحب یہاں پہ آپ نے ان کا نام لکھ دینا ہے جو بھی آپ کے سیشن جج ہے نیکسٹ یہاں پہ جی مبلغ یہاں پہ موسٹی جو ہوتا ہے پچاس ہزار ہوتا ہے تو جو بھی آپ کا ہے تو آپ نے یہاں پہ لکھ دینا فرض کریں ففٹی تھاؤزنٹ ہے پچاس ہزار کو مجلگہ جج نے مانگا ہے تو آپ نے یہاں پہ ففٹی تھاؤزنٹ لکھ دینا ہے مرخہ جس تاریخ کو آپ یہ جمع کر آ رہے ہیں یہاں پہ تاریخ لکھ دینی ہے العبد پہ یہاں پہ ملزم مذکور یہاں پہ آپ نے اپنا پورا ڈیٹیل لکھنے ہے جو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ لکھتے ہیں یہاں پہ اس کا نائم آجے گا ولدے، قوم، ساکن، تسیل، زلہ وہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پہ ایک لائن میں لکھ دینی ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا انگوٹھے لگا دینا ہے یعنی آپ ملزم ہیں تو آپ نے انگوٹھے لگا دینا ہے اب یہاں پہ زمانت حاضری نیکس ٹیپ جی یہاں پہ جو بندہ شوٹی دے رہا ہے اگر آپ سے شوٹی مانگی جاتی ہے دو پچاس ہزار کے دو مچل کے آپ دین دینے ہیں تو اگر دو مانگی جاتے ہیں تو پھر آپ نے جو بندہ شوٹی دے رہا ہے پہلے نمبر کا وہ یہاں پہ اپنی ڈیٹیل لکھے گا اور دوسرا بندہ جو ہے وہ یہاں پہ ڈیٹیل لکھے گا جو بندہ شوٹی دے رہا ہے اس کی ڈیٹیل لکھیں گے اور نیچے اس کو آپ یہاں پہ اس طرح لائنز لگا کے اس کو کراس کر دیں گے پھر یہاں پہ آپ نے دوبارہ ملزم کا نام لکھنا ہے جو بھی ملزم یہاں پہ آپ لکھیں گے جس ملزم کا یہاں پہ نیم ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ بھی لکھتے نہ ہے ساتھ میں اس کے والد کا نام بھی لکھتے نہ ہے پھر یہاں پہ نیچے دوبارہ آپ نے 50,000 کر دینا ہے پچاس آر کا مچھل کا دے رہے ہیں پچاس آر آج کی ڈیٹ آ جائے گی اب یہاں پہ گواہ آپ کو ضرورت ہوں گے دو گواہ ہوتے ہیں گواہ نمبر ایک اور گواہ نمبر دو زامن موسلی ایک ہی ہوتا ہے جو بندہ زمانت دے رہا ہے وہی زامن ہوتا ہے جو ڈیٹیل آپ یہاں لکھیں گے یہاں پہ وہ زامن کا نام لکھ کے ساتھ میں آپ نے اس کا سائن اگوٹھے کروا لینا ہے پھر گواہ کا یہاں پہ آپ نے نام لکھ کے نیچے اس کا انگوٹھے لگوا دے رہے ہیں جو چیز جس چیز کے آپ زمانت دے رہے ہیں یہاں پہ اس کی ڈیٹیل آ جائے گی اب منقولہ جہداد غیر منقولہ غیر منقولہ میں گائیں بکری آ جاتی ہیں موسلی یہاں پہ نہیں لکھا جاتا لیکن اگر آپ کے ریو میں لکھا جاتے تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں باقی یہاں پہ آپ نے جہداد کی جو کھیوٹ نمبر ہے جو بھی فرد آپ ساتھ لگائیں گے زمین کا فرد ہوتا ہے تو اس پہ وہ ڈیٹیل لکھی ہوتے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے یہاں پہ گوا نمبر دو آ جائے گا اس کا آپ نام وغیرہ لکھیں اس کا یہاں پہ انگوٹھے لکھوا لیں یہ سمپل سا ہوتا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کی تین کافیز ہوتی ہیں جو آپ نے لگانی ہوتی ہیں تو میں آپ کو سمپل یہ سجیش کرتا ہوں کہ آپ یہ ایک فل کر لیں ایک جو آپ کا مجلکہ ہے یہ آپ فل کر کے باقی آپ نے اس کی کافیاں کرا لینے ہیں تو وہ آپ کے لئے بیس ٹریک اپ سب پہ پھر آپ نے یہاں پہ گوٹھے لگوا دینا اب جی اس کے بعد ایک مین چیز جو ہوتی ہے وہ روپ کار ہوتی ہے یہ چیز ہوتی ہے اصل چیز یہ چیز ہوتی ہے اسی بیس پہ آپ پولیس حراسہ سے بچ سکتے ہیں اگین یہاں پہ آپ نے کوٹ نیم لکھ دینا ہے چیک ہے کوٹ نیم آ جائے گا پھر یہاں پہ آپ نے ٹائٹل لکھنا ہے جو بھی آپ کا ٹائٹل ہے اس میں اگر ایف ای آر میں دو ملزم ہیں دو ملزمان کے آپ زمانت کر رہے ہیں تو یہاں پہ ایک لکھ دیں نیچے دو لکھ دیں یہاں پہ ملزم نمبر ایک کی تمام ڈیٹیل لکھ دیں نام ولدیت ساکن تحصیل ظلہ چیک ہے یہ تمام لکھ دیں پھر ملزم نمبر دو کیا آپ نے ڈیٹیل لکھ دی رہی ہے بنام جو ہوتا ہے وہ سرکاری ہوتا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی ہیں اگر تین ہیں تو آپ تین لکھ کرتے ہیں چار ہیں تو چار کرتے ہیں اس طرح یہاں پہ آپ نے لکھ دی رہے ہیں اب اللت نمبر اللت نمبر جوتا ہے وہ آپ کا مقدمہ نمبر ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے مقدمہ نمبر لکھ دی رہے ہیں ایف ای آر اوپر لکھ ہوتا ہے جس تاریخ کو آپ کی ایف ای آر ہوئی ہے یہاں پہ وہ لکھ دی رہے ہیں بجرم جو آپ کا جرم ایف ای آر میں لگا ہوا ہے وہ یہاں پہ لکھ دینا اور جو آپ کا تھانہ ہے تھانہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے رکار بنامہ S.H.O تھانہ آپ کے تھانہ اس کے بنامہ آپ F.E.R لکھتے ہیں تو جہاں پہ بھی آپ کا تھانہ ہے اس اپنے یہاں پہ City name لکھ دیں جس تھانے میں آپ F.E.R جمع کرائیں گے سوری یہ رکار جمع کرائیں گے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ جو ہوتا ہے یہ mostly جو ہوتا ہے اس کو آپ نے فل نہیں کرنا ہوتا ہے یہ کوٹ کا کام ہوتا ہے روکار فل کرنا جو ریڈر ہوتا ہے یا جو بھی علمات وغیرہ ہے وہ فل کرتا ہے لیکن آپ یہ اوپر چیزیں جو ہیں یہ فل کر لیں یہاں پہ یہ لکھ دیں پھر باقی جو یہ نیچے ہیں یہاں پہ وہ خود ہی ڈیٹ ڈال دیں گے جس ڈیٹ تک آپ کی تین سے چار دن بہت بھی زیادہ ہو تو یہ گوری زمانت ہوتی ہے تو یہاں پہ وہ تاریخ لکھ دیں گے کہ بھئی اس تاریخ تک یہ زمانت مزور ہے یہاں پہ آج کی ڈیٹ ٹھیک ہے اور مہینے لکھ دیں گے پھر یہاں پہ جو کوٹ کی سٹیمپ ہے وہ لگ جائے گی یہاں پہ سائن ہو جائیں گے اور یہ روکار آپ نے جا کے کہاں پہ تھانے میں جمع کروا دینی ہے وہاں پہ وہ آپ کے سائن وغیرہ کروا کے آپ یعنی شاملے تفتیش ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہوتی ہے پھر آپ کی پکی زمانت ہوتی ہے جب نیکس ڈیٹ ہوتی ہے اس پہ یعنی یہ جہاں جب آپ کی کچھی زمانت جوتی ہے بوری زمانت کی ڈیٹ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ اپنی پکی زمانت کرواتے ہیں یعنی بیل آفٹر سو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسر آئی ہوگی یہ بیل بھی فور تھی اب نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بیل آفٹر یعنی بیل آفٹر اریسٹ پہ بھی ہم ویڈیو بنائیں گے تو اس کا کیا طریقہ ہے سیم یہی میتھڈ ہے لیکن کچھ چیزیں اس میں ڈیپرنٹ ہوتی ہیں وہ ہم اس پہ بات کریں گے سو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا